آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو بنیادی پہلو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اپنی امید کو کبھی نہیں کھوتے دنیا میں عام طور پر ایڈکشن سے جو ووستہ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سات سال سے زیادہ نہیں نکالتے یعنی کسی نہ کسی طرح وہ ایگزاوسٹ ہو جاتے ہیں وہ ٹائڈ ہو جاتے ہیں وہ سکھ ہو جاتے ہیں اور ایوریج جو ڈیوریشن ہے جو کہ کوئی اس پروفیشن میں گزارتا ہے وہ سات سال ہے اور زیادہ تر لوگ بھاگ جاتے ہیں یہ کام مشکل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی آسان کام کی تلاش میں نکل جاتے ہیں الحمدللہ میں کبھی مایوس نہیں ہوا اور مجھے شروع کے ایک دو سال میں تھوڑی بہت تکلیف ہوتی تھی اور امریکہ سے ایک ڈاکٹر آئی تو میں نے ان کو بتایا کہ کام تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اچھا کرتا ہوں پر تکلیف ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پھر آپ یہ کام سیکھ کیوں نہیں لیتے تو مجھے ویسے وقتی طور پر تو گزہ آیا میں نے کہا کہ میری تو اتنی مشہوری ہے ادھر تو آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں کام سیکھ لوں تو پھر میں نے ان کی بات پر گوھر کیا تو مجھے سمجھ لگا میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں تو اس نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو کام کرنا نہیں آتا اس میں تکلیف ہوتی ہے اور جو کام کرنا آ جاتا ہے تو اس میں مزا آنے لگتا ہے تو آپ بہتر ہے سیکھ لیں تو میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ مجھے سیکھنا ہے اور میں نے آج بھی ہر روز صبح اٹھتے ہوئے میرا پہلا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے کام کو سیکھنا ہے اور اس وجہ سے مایوسی کبھی نہیں ہوتی تھکاوٹ کبھی نہیں ہوتی اور کوئی نہ کوئی خوش خبری کہیں نہ کہیں سے آتی رہتی ہے کبھی کسی پیشنٹ کی ویٹس ایپ میسیج آ گئی کبھی کسی کی کال آ گئی کبھی کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے سرے رہا کبھی بائی چانس کہیں سفر کے دوران تو میں آپ کو بھی ایک بات کہوں گا کہ اپنی امید کو نیک ہونا کیونکہ جب آپ امید کو قائم رکھتے ہیں تو پھر منزل آپ کو مل جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی کوشش کے بعد تھوڑی ہمت کے بعد گوڈ آفرنون سر گوڈ آفرنون سر ایک لائن بہت دیر سے آپ کو انتظار کر رہے ہیں کیا؟ تمہیں کس نے کہا تھا پارٹمنٹ دلنے کو سر کل شام آپی نہیں تو کہا تھا جھوٹ بولتی ہو تم میں نے تمہیں کب کہا تھا تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے